اگر اس جگہ پہ آئے تو یہاں اس کے لائن دیکھیں تو اس کی لائن ساری اوٹ ہے یہاں سہرہ چین اس کی اوپر چڑھ چکے ہیں اور یہاں اس جگہ پہ چین چڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے یہ ساری گراری خراب ہو چکی ہے اور اگر آپ اس کی لائن کو دیکھیں تو یہاں اوپر سے اس طرف ہے اور نیچے سے یہ اس طرف ہے اس کی لائن جو ہے وہ ٹیڑی ہو چکی ہے سیڈ پہ تو اس کی لائن سیدھی کرنی ہے لائن سیدھی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی گراری کو چینج کریں گے گراری کو چینج کرنے کا طریقہ پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ نے اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں اس کی گراری کو چینج کر لیتا ہوں چینج کرنے کے بعد اس کی لائن کو کیسے درست کرنا ہے میں وہ طریقہ انشاءال آگے چل کے آپ کو بتا ہوں گا اسلام علیکم میں ہم آپ کا بھائی جائرہ باس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینج مطلی آٹو این ٹیکنیکل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش آکے اگر آپ ابھی تک ہمارے چینجل پر نیو ہیں تو چینجل کو لازمی سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکیار نیو آنے بارے ویڈیو کو آپ کو برورت نوٹفیکیشن مل سکے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں جی تو یہاں پہ آپ گراری کو دے سکتے ہیں گراری کی اوپر چینجل سکتا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے دندے سنٹر سے بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں آپ اس کی کنڈیشن دے سکتے ہیں کہ یہ اندر سے سارے دندے کٹ چکے ہیں اب ہم اس کو چینج کریں گے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ جینگراری کو میں نے چینج کر لیا ہے لیکن اگر آپس کی قرارہ کو دیکھیں تو یہ må buscando یہاں سے اس طرف ہے ایسے جا رہی ہے اس کی لائن بہت زیادہ خراب ہے اگر ہم اس کو اسے گراری بھی Tolle inch their long journey تو اس کی کلان کریں گے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کے رائن کو دیکھیں کہ یہ خراب پہاں سے آرہی ہے ایک تو اس کی فالٹ آ رہا ہے دوسرا ہم جاتے ہیں سینٹر پچے کی طرف یہاں پہ اگر آپ سینٹر گچھے کو دیکھیں تو یہ جو ایکسل آرہا ہے یہ ایکسل یہاں سے ٹیڑا ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں سے یہ اندر کی طرف جا رہا ہے جبکہ یہاں سے یہ باہر کی طرف جا رہا ہے اور اس گراری کی جو لائن آرہی ہے یہ لائن بھی کچھ اس طرح سے ہے جو رخ آپ کو پچکس کا نظر آرہا ہے اسی رخ پہ یہ گراری جا رہی ہے نیچے سے اس طرف ہے اور اوپر سے اس طرف ہے تو اس کو ہم نے سیدھا کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس گچھے کو کھولنا ہے کھول کے اس کے ایکسل کو ٹھیک کریں گے سیدھا کریں گے یا پھر اس کو چینج کر دیں گے اور اس کے بعد جو نیچے کی لائن ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے اور دوسرا اس کا یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی جو کھچ ہے یہ بالکل اینڈ تک پہنچ چکی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے کوئی گنجاش نہیں ہے اس چین کو ٹیٹ یا لوز کرنے کے لئے اور اسی طرح ہم دوسری سیڈ کا آتے ہیں تو یہاں بھی اس کی سچویشن کچھ اس طرح سے ہے یہ بالکل اینڈ پہ آ چکی ہے یہ جو کھچ چیز کے نٹ کو واپس یہاں پہ لانے کے لئے ہمیں چین کے ایک یا دو پیس یہاں سے نکالنے پڑیں گے تاکہ یہ چین اندر کی طرف جائے اور ہماری کھچ جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے چین کے گھر نکالے جائیں بیک والے چین کے یا کے آگے والے چین کے تو یہاں اوپر کی طرف آئیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی یہ جو چیڑی ہے یہ بالکل اینڈ تک جا چکی ہے اور اس کی چین کو آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ لوگ جائیں تو اب ہم نے کرنا کہے کہ آگے والے چین کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اس سے ہوگا کیا کہ یہاں سے ہماری گرہریوں آگے کی طرف آ جائیں گی اور جو بیک والا چین ہے وہ بھی اوپر کی طرف اٹھے گا تو یہ کھچ جو ہے یہ اٹومیٹک آگے کی طرف چلی جائے گی اب ہمیں یہاں سینٹر پچھے کے نٹ کھولنے ہیں یہ نٹ کھولنے کے بعد ہم ایکسل کو باہر نکالیں گے اور ہمارا یہ گچھا نیچے کی طرف باہر نکر جائے گا اور اس کے باہر ہم چین کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے یہاں پہ آپ ایکسل کی کنڈیشن دے دکھیں تو یہ بالکل ٹیڑا ہو چکا ہے یہ یہاں سے سارا ٹیڑا ہو چکا ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد اس کو واپس لگا دیں گے ایمر کی مدد سے ایکسل کو میں نے سیدھا کر لیے اب ہمیں اس کو واپس گراری میں لگا دیں گا اب آپ دیکھیں تو اب کے پالے چین کے دو گریہ ہم نے نکال دی ہیں اور ہمیں اس کو ایجسٹ کریں گے چین کو واپس لگانے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو چڑی لگی ہوئی ہے چڑی کے یہ جو تین نٹ ہیں تینوں نٹ کو ہم نے واپس کر دینا ہے تاکہ یہ آگے کی طرف آرد ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو اس کی کھچ ہے یہاں پہ آپ کھچ دیکھیں تو کھچ کا یہ جو نٹ ہے اس کو ہم نے واپس کر دینا ہے دونوں سائٹ سے سب سے پہلے ہم اس کو واپس کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس آگے والے نٹ کو بھی ہم ٹائٹ کر دیں گے اسی طرح ہم دوسری سیٹ سے بھی کر لیں گے تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ آگے کی طرف آ جائے ہمارے کھیچ پیچھے کی طرف چلی جائیں اب باڈی بارے چین کو دیکھیں تو وہ لوز ہونا شروع ہو گیا اسی طرح اس کو کافی آتک لوز کر لیں گے اب اتنا ہی ہم دوسری سیٹ سے کر لیں گے اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا چین کافی آتک لوز ہو چکا ہے اس کو لوز کرنے کے بعد ہم نے اس نٹ کو کھول لینا ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا لوز کرتے ہیں پہلے ہمارے چین کو گراری کی اوپر لگائیں گے تو یہ ہمارے کھیچ آگے کی طرف چلی جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں تو پیچھے والا چین جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے اور آگے والا چین بھی کافی آتک ٹائٹ ہو چکا ہے اور یہ چیڑی جو ہے یہ آگے کی طرف آ چکی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب ہم سب سے پہلے آگے والے چین کی لینڈ کو سیدھا کریں گے اور اس کے بعد پیچھے والے چین کی طرف جائیں گے یہاں پہ کام از کام اتنی پرے ہونی چاہیے اس کو اجسٹ کرنے کے بعد ہم اس نٹ کو ٹائٹ کریں گے اور اس کے ایکسل کے نٹ کو لگا دیں گے یہاں پہ اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ یہ جو گراری کے نکے دندے بننے ہیں ان کو یہاں اس چین کے بالکل سینٹر میں آنا چاہیے نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو اسی طرح بیک والے چین کو بھی اسی طرح دیکھ لینا ہے جب ہماری دونوں گراریوں کے یہ جو خواہ بلکل سینٹر میں ہو جائے گی تو ہماری لینڈ بالکل سیدھی ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ لینڈ جو ہے ماری بلکل سیدھی آپ گراریبلکل سینٹر میں آیا چکی ہاں پھر آپ گراری دے جنا ستیں گے ہیں ایک پلکل اس چین کے سینٹر میں آے چکی ہے اسی طرح اب ہم نے بیک والی چین کو ایجسٹ کرنا ہے بیک والی چین کا فارٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی گراری کرو اس طرف ہے اس طرف جا رہی ہے یہاں میرے آج کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس طرف جا رہی ہے تو جو اس سائٹ والی کھیچ ہے اس کو ہم تھوڑا سا لوز کریں گے اور اس والی کو ٹائٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارا چین بہت ساخت ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں تو ہم اس والی سائٹ کو تھوڑا سا لوز کرتے ہیں ہم اس سائٹ پہ آگے چکے ہیں اور یہ جو نٹ ہے اب اس نٹ کام میں پیچھے کی طرف کرنا ہے یہاں یہ نٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا اور دوسری سائٹ والا جائے وہ یہاں سے آگے کی طرف چلا جائے گا تو اب ہم اس کو پیچھے کی طرف کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو چین میں کافی پہ لئے آ چکی ہے اور گراری کو اگر آپ دیکھیں تو گراری بلکل سینٹر میں آ چکی ہے چین کے اب بیک سیٹ سے میں آپ کو اس کی لینڈ چیک کر رہا ہوں اب یہاں سے آپ اس کی لینڈ کو دیکھیں تو یہاں تک بلکل سیدھی لینڈ جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا اب ہم رکشے کو سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کی چین کی کیا کنڈیشن ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کی لینڈ بلکل برابر ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مزید اچھے اچھی ویڈیو کریں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ جیسی